اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم ریت کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ جس جو ہے نائنٹی سکس تو اس سے پہلے ہماری وینر ہے سبا ملک جن کا ریویو کل کا سب سے بس تھا تو چلیے اب دیر نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی اپیسوڈ اوکے جی کبھی یوں بھی آ میرے دل میں توں کبھی یوں بھی آ میرے دل میں توں قسط نمبر نائنٹی سکس تحریر عریج شاہ نیشہ کے ساتھ اس کی ملاقات تقریبا ساڑھے تین ماں پہلے ہوئی تھی وہ اپنی ماں کو بھولا نہیں تھا کیونکہ اس کے باپ نے کبھی اس کی ماں کی یادیں اس سے الگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کا باپ خود کبھی زینب کی یادوں سے الگ ہوا تھا وہ آج بھی زینب سے محبت کرتا تھا اور اس کی ایک مثال تو یہ تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی زائنہ کبھی اس کے دل میں زینب کا مقام حاصل نہیں کر پائی تھی آج بھی جب وہ محبت کا ذکر کرتا تھا تو اس کے لبوں پر زینب کا نام آتا تھا کیونکہ زینب محبت کے قابل تھی اس کا باپ اسے محبت کہہ کر پکارتا تھا سائنہ نے بہت غلط کام کیے تھے اس نے ایک ہاندان کو تباہ کر دیا تھا ایک شخص کو تباہ کر دیا تھا زینب کو مار دیا تھا لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ کبھی وہ چیز حاصل نہیں کر پائی تھی جس کی وہ خواہش مند تھی اس نے اپنے شہر کو خود سے دور کر دیا تھا اپنے بچے کو خود سے دور کر دیا تھا لیکن جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ اسے حاصل نہیں کر پائی تھی اور اس سے بڑی بھلا اس کی کیا اور ناکامی ہو سکتی تھی اس انسان کی محبت کے لیے وہ آج بھی درب رہی تھی پہلے دولت کی لالچ نے اسے اندہ کر دیا تھا اور پھر اندی محبت نے اسے برباد کر دیا تھا شاید لاحاصل چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا یہی انجام ہوتا ہے وہ آج بھی تن تنہا تھی بلکل پہلے دن کی طرح اس کا لالچ اور خودغرضی اسے تنہا کر گئی تھی لیکن اسے احساس آج بھی نہ ہوا تھا تین ماہ پہلے نیشہ اس کے کالج میں ایڈمیشن لے رہی تھی جب اس کی اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ پہلی نظر میں تو اسے دیکھتے ہی حیران رہ گیا کیونکہ اس کی شکل خوب بہو اس کی ماں سے ملتی تھی اور یہ بات اس نے پہلے ہی دن اسے بتا دی تھی وہ خود حیران رہ گئی تھی اس کی ماں کی تصویریں دیکھتے ہوئے یہاں تک کہ اس نے یہ بات اپنے خاندان میں بھی پھلا دی تھی کہ کسی کی شکل اس سے اتنی ملتی ہے یہ محض ایک اتفاق ہی تھا ورنہ نیشہ کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا نیشہ کا باپ ترکی سے تھا اور ماں پاکستان سے اور انہیں یہاں شپٹ ہوئے بہت کم وقت ہوا تھا نیشہ کو دیکھتے ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا کیونکہ وہ صرف شکل سے ہی اس کی ماں سے نہیں ملتی تھی بلکہ اس کی باتیں کرنے کا انداز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا احلاق، تربیت، سب کچھ اسے اس کی ماں کی یاد دلاتا تھا اور اسے یقین تھا جس طرح اس کی ماں اس کے باپ کے لئے ایک بہترین لائف پارٹنر تھی بلکل اسی طرح وہ اس کے لئے ایک بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگی اس نے بہت سادگی سے اسے پرپوس کیا تھا جسے اس نے ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد دانیال نے اس سے کچھ بھی چھپایا نہیں تھا اس کی ماں اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس سائنہ نے اس کے ساتھ کیا 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 اسے سب کچھ بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس عورت کو پاگل کر دینا چاہتا ہے جس میں اسے اس کی مدد درکار تھی اور وہ اس کی مدد کرنے کے لئے تیار بھی تھی اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ اس عورت کا دوگلا چہرہ اپنے باپ کے سامنے لے آئے گا وہ اسی دن اس سے نکاح کر لے گا اور وہ اس کے وعدے پر اعتبار کرتی تھی بہت بہت مبارک ہو والک صاحب آپ کی میسیس ماں بننے والی ہیں اور آپ بابا بننے والے ہیں ان کا بہت خیال رکھیں یہ بہت کمزور ہیں اور کوشش کریں کہ انہیں کسی چیز کی یہ ٹینشن نہ ہو ڈاکٹر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تو پہلے ڈاکٹر کو اور پھر اسے دیکھنے لگا جو سر چکائے مسکرانے میں مصروف تھی جبکہ اس کا ہاتھ اپنے آپ ہی موہ میں آ گیا وہ دانتوں سے ناکھن کترنے میں مصروف تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کرتا بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا تو ان چکروں کے پیچھے کی وجہ یہ تھی میسیس وہ واپس گھر جا رہے تھے جب گاری میں بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے چکر آ گئے اس دفعہ وارک نے بلکل بھی دیر نہ کرتے ہوئے اسے ہسپتال پہنچایا تھا وہ نانا کرتی رہ گئی جبکہ وہ اسے ہسپتال میں لا کر اس کا مکمل چیک اپ کروا رہا تھا جس کے بعد یہ خوش خبری ملی تھی وارک اس طرح سے نہ دیکھیں مجھے شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو اس کی نظروں کے ہسار میں محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے کو پیچھے کرتی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا چکی تھی جبکہ ڈاکٹر بھی اس کے انداز پر مسکرہ دی تھی اللہ آپ کو یوں ہی خوش و آباد رکھے لیکن میری باتیں ذرا غور سے سنیے گا اب آپ کو شرم سے زیادہ احتیاط کرنے پڑے گی میسیس وارک کیونکہ آپ کا بی بی بلکل بھی ہیلڈی نہیں ہے آپ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں میں آپ کو کچھ ڈائٹس لکھ کر دیتی ہوں آپ انہیں فالو کریں اور ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کا بی بی ابھی سے ہی کمزور ہے آپ کی ذرا سی بے احتیاطی آپ کو کسی برے نقصان سے دو چار کر سکتی ہے ڈاکٹر نے بلکل سیریس انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ دونوں ہی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جی ڈاکٹر آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی پڑے گی ہم ابھی سے ہی پوری احتیاط کریں گے وہ ڈائٹ کی تو آپ فکر ہی نہ کریں میری امہ ہے نا اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنے کے لیے بس آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ ڈاکٹر پیپرز پر کچھ میڈیسنز اور احتیاط لکھ کر بتا رہی تھی تاکہ انہیں آگے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو آپ ان کا خیال رکھئے گا ہر ویک ان کا چیک اپ کروانے کے لیے میرے پاس لاتے رہیے گا باقی اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ پیپر ان کی طرف پر ہاتے ہوئے بولی تو وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے جبکہ وارک کو تو جلدی سے جلدی گھر پہنچنا تھا تاکہ سب کو یہ خوشخبری سنا سکے وہ تو ابھی سے ہی اپنے بیبی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے بے چین ہو گیا تھا جبکہ مائرہ شرمائے جا رہی تھی اور اس کا یہ شرمایا شرمایا سہروپ تو وارک کے دل میں اتر رہا تھا اسے شرماتے ہوئے اپنے ساتھ چلتے دیکھ اس نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حسار بنا کر اسے زور سے اپنے سینے میں بینجا آئی لب یو میری جنگلی بلی وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے بولا تو وہ ایک بار پھر سے سر جگا کر اس کے موں میں چہرہ سینے میں چہرہ چھپا گئی وہ آج بھی گھر پر بلکل تنہا تھی وہ آج بھی گھر پر بلکل تنہا تھی اس کا ارادہ کہیں باہر جانے کا تھا لیکن طبیعت اتنی بیزار ہو گئی تھی کہ کہیں باہر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور اوپر سے اس کے پاس اس کا فون بھی نہیں تھا اور نہ ہی کریٹٹ کارڈ تھا کہ وہ شاپنگ کے لیے نکل جاتی اس کا ارادہ عرفان سے کہہ کر کریڈٹ کارڈ کا انتظام کرنے کا تھا لیکن ایسا بھی شاید نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ دانیال نے ہر چیز کا انتظام کیا ہوا تھا یہاں تک کہ اس گھر میں اس کے کپڑے تک نہیں تھے وہ بڑی مشکل سے دانیال کے لائے تین جوروں میں گزارا کر رہی تھی ایک تو وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی نہیں تھی دوسرا دانیال نے کہا تھا کہ گھر میں ہر چیز جل چکی ہے یہاں تک کہ اس کے کریڈٹ کارڈز اور بینک کے کاغذات کے ساتھ ساتھ اس کا شناختی کارڈ بھی وہ بینک سے پیسے بھی نہیں نکلوا سکتی تھی اس وقت اسے گزارا کرنا تھا اس نے زندگی میں پہلے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا آج تنگ آ کر وہ گھر کے دروازے تک آئی تھی لیکن دروازہ کھولنے کی کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ باہر سے دروازہ لوک تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دانیال کہیں جاتا ہے تو اسے لوک کر کے جاتا ہے یہاں اکیلے گھر میں اس کا دل چاہا کہ وہ دیواروں سے سر مارے اس نے تنگ آ کر ٹی وی لانچ میں قدم رکھتے ہوئے ٹی وی آن کیا تھا لیکن ہر دفعہ کی طرح اسے یہاں بھی وہی دانیال کے بچپن والی فلم دیکھنے کو ملی اس نے چینل ہٹا کر دوسرا چینل لگانا چاہا لیکن وہاں بھی یہی فلم چل رہی تھی وہ چینل چینج کر دی گئی لیکن بار بار وہی چہرہ اس کے سامنے آ رہے تھے تنگ آ کر اس نے ریموٹ پھینک کر توڑ دیا اور ٹی وی کا پلگ نکالتے ہوئے کمڑے کی طرف چلی گئی ابھی اسے بیٹ پر بیٹھے ایک لمحہ ہی ہوا تھا جب اسے باہر سے ٹی وی آن ہونے کی آواز آئی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا وہ جلدی سے باہر نکلی تھی ٹی وی آن تھا اور لان میں بلکل اندھیرہ وہ اسے دانیال کا مزاق سمجھتے ہوئے ٹی وی آف کرتی واپس اندر کمرے میں چلی گئی لیکن جیسے ہی وہ بیٹ پر بیٹھی پھر سے وہی ہوا دانیال تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا مزاق کر کے تم مجھ تنگ کر پاؤ گے تو ایسا نہیں ہونے والا باہر نکلو وہ بے حد غصے سے چلاتے ہوئے باہر آئی تھی لیکن اس دفعہ بھی اسے دانیال یا کسی اور وجود کا سایہ بھی نہ ملا اس نے حمد نہیں ہاری تھی وہ کبھی دروازے پر کبھی دوسرے کمرے میں کبھی بیلکنی میں چلا چلا کر دانیال کو آوازیں دے رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا یہ سب کچھ کرنے والا دانیال ہی ہے وہ بے حد غصے میں تھی جب اس نے اپنے کمرے کی لائٹ کبھی آن کبھی آف ہوتے نوٹ کی وہ جلدی سے کمرے کی طرف آئی تھی جب دیکھا کہ وہاں زینب کے کپروں میں ایک لڑکی گھری ہے بلکہ نہیں وہ تو زینب ہی تھی کیا ہوا زائنہ ڈر گئی کیا وہ کہکا لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جبکہ زائنہ اپنی آنکھوں کے سامنے زینب کو زندہ دیکھ ہوش اور ہوا سے بیگانہ ہو گئی تھی میشہ تھوڑی دیر وہیں رکھ کر نوٹ کیا کہ وہ بلکل بے ہوش اور ہوا سے بیگانہ ہے یا صرف ڈراما کر رہی ہے کیونکہ دانیال کے مطابق وہ ایک ڈراما کوئین تھی وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے بے ہوش ہوئے وجود کا یقین کر کے اپنی کامیاب ادکاری پر خوش ہوتے ہوئے ایک معصوم سا کہکا لگاتی تیزی سے باہر نکلی اور دروازے کو بند کر دیا وہ دونوں بہت خوشی خوشی گھر میں تاہل ہوئے تھے بلکہ اس کے خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی وہ تو بس اعلان کرنا چاہتا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے جبکہ مائرہ بس ہاموشی سے نظری جگائے مسکرات لبوں پر سجائے اس کے ساتھ اندر آئی تھی لیو ابراہیم صاحب آ گیا وارک لاؤ بھائی مٹھائی کا ڈبا کدر ہے ادھر لاؤ اممہ خوش ہوتے ہوئے اس کی طرف قدم برہاتے مٹھائی اٹھا کر اس کے موں میں ڈال چکی تھی جبکہ وہ تھوڑا سا ٹکڑا انہوں نے مائرہ کے موں میں ڈالا تھا بہت بہت مبارک ہو گھر میں خوش خبری آنے وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ان سے پہلے یہ حبر گھر پہ کیسے پہنچ گئی تھی بہت بہت مبارک ہو اممہ آپ کو بھی اور آپ کو یہ بات پتہ کیسے چلی ہم تو ابھی ہسپتال سے آئے ہیں وہ مائرہ کا ہاتھ دھامے اسے اندر لے آیا تھا جبکہ اممہ بھی خوشی سے ان کے ساتھ چلتے ہوئے تناوش کے پاس آ کر بیٹھی تھی جب تناوش وہیں بیٹھے شرمائے جا رہی تھی اور تاشفین اس سے باتے کر رہا تھا بیبی کا نام میں رکھوں گا آخر میں سب سے چھوٹا والا مامو ہوں چھوٹو لر رہا تھا جبکہ احمد بھی نام سوچ رہا تھا دونوں میں اچھی حاسی جنگ چھری ہوئی تھی مامو نہیں چھوٹو چاچو تم چاچو لگو گے نا بیبی کے افارک نے اس کی بات کی درستگی کی تھی جب اس نے مو بنا کر نفی میں سر ہلایا مجھے ان گندے والے بھائی کا بھائی نہیں بننا میں تو تناشو آپی کا بھائی بنوں گا اور ان کا بیبی میرا بھانجا وہ خوشی سے بتا رہا تھا جبکہ اصل جھٹکا تو مائرہ اور وارک کو اب لگا تھا کیا تناوش بھی مائرہ تو خوشی سے چیخ اٹھی تھی جبکہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے تناوش بھی سے تمہاری کیا مراد ہے تناوش ہی تو پریگنٹ ہے تاشوین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پھر سے وہ نظریں جھکا گئی جی نہیں جناب صرف آپ ہی نہیں بلکہ میں بھی بابا بننے والا ہوں اور میں تو اسی بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہم ابھی ہسپتال سے آئے ہیں وہ امہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو امہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ گئے اس کے گھر دو دو خوشیاں ایک ساتھ آئی تھی انہوں نے اٹھ کر مائرہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما تھا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تو تیری ایک کرم نوازی پر شکر کرتے نہیں تھک رہی تھی وہ مائرہ کو اپنے ساتھ لگاتی خدا سے محاطب تھے چلو بیغم ایسی باتوں پر ایموشنل نہیں ہوتے خوشیاں مناتے ہیں اور تیب بیٹا تم ایک نہیں دو بکروں کا آرڈر دو ہم دو بکرے صدقہ دیں گے بابا نے فوراں ہی ملازم کو کہا تھا جو بکرے کے لیے آرڈر دینے جا رہا تھا جبکہ تناوش مائرہ کی فائل دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے فائل پر کہیں سے اپنے بھائی کا بچہ نظر آ جائے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مائرہ کو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اس کا بیبی کمزور ہے اور ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے حاصل کر اس کی ڈائیٹ کا وہ اممہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا ہاں تو کمزور کیسے نہیں ہوگا یہ کچھ کھاتی پیتی ہے بس اس کو اپنی باڈی پرفیکٹ رکھنی ہے اس کی باڈی کو تو میں پرفیکٹ کروں گی اممہ نے خصے سے اسے گھورا تھا جبکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابھی سے بہت سے زیادہ پوتا پوتی ان کے لیے اہم ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر میں بہت ساری خوشیاں آ رہی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ دن کے لیے گھر چلی جاتی ہوں کھالا چک کب سے خود کو اگنور ہونے پر کلس رہی تھی آہرکار بول پڑی نہیں نہیں آپا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دراصل کل کچھ لوگ آ رہے ہیں صدف کو دیکھنے کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے ہمارے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ملیشیا سے ہے کافی امیر گرانا ہے شادی کے بعد وہ اسے بھی اپنے ساتھ ملیشیا ہی لے جائیں گے تصویر دکھائی تھی انہیں کافی پسند آئی ہے ہماری صدف اور ماشاء اللہ سے ہماری صدف ہے بھی تو اس قابل آپ لوگ ان سے مل لیجئے گا آخر اگر رشتہ مناسب لگے تو ہم اپنی صدف کے بھی ہاتھ پیلے کر دیں گے ابراہیم صاحب نے مسکرا کر صدف کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا جبکہ حالہ تو مزید کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی بس اتنا ہی سن لیا تھا کہ بہت امیر گرانا ہے اور لڑکے کا تعلق ملیشیا سے ہے بس اور کچھ سننا نہیں سننا تھا ہی نہیں ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا مائی پرینسز مائی لف مائی جان بابا می شیو جل دی آؤ وہ اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی ہی بولے جا رہا تھا جبکہ دناوش بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی کچھ زیادہ یقین نہیں ہے کہ اندر پرینسز بیٹھی ہے پرینس بھی تو ہو سکتا ہے نا انداز لراکہ تھا بیچ میں مت بولو نظر نہیں آ رہا ایک باپ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہے یہ اس طرح کی ڈسٹیبنس بلکل بھی پسند نہیں ہے تھوڑی دیر میں تمہارا وقت آئے گا تو تم سے باتیں کروں گا فی الحال مجھے میری بیٹی سے باتیں کرنے دو وہ بیچ میں اس مدال فتح پر کافی غصہ ہوا تھا تاشفین آپ کے ٹکٹس بک نہیں ہو سکے آج وہ پتہ نہیں کیوں اسے یاد کروا گئی تھی جبکہ وہ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا دروازے پر ہونے والی دستک کی طرف متوجہ ہوا تھا بیٹا میں یہ دودھ لے کر آئی تھی اس کے لئے یہ دودھ بہت اچھا ہے وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی جبکہ تاشفین نے ایک نظر گلاس کھو پھر تناوش کے بنے ہوئے موک کو دیکھا تھا یہ تو دودھ نہیں پیتی اور کوئی چانسز بھی نہیں ہے اس کے دودھ پینے کے وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا اس کی ماں بھی نہیں پیتی تھی اسے بھی ڈنڈے کے زور پر پلاتی تھی اسے بھی پلا لوں کی تم فکر مت کرو پیو اسے تناوش امہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو تناوش نے فورا گلاس دھام لیا گصہ کیوں ہو کہ اس کی حالت پر تراشفین کی ہسی نکل گئی روز سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کا پینہ ہے اور ایک جاگ کر باقی کل سے جو جو چیز بچے کے لیے اچھی ہوگی تو وہ ہی کھائے گی حبردار جو ادھر ادھر چیزوں پر مو مارا امہ نے امہ اس سے کہہ رہی تائی امی میں صبح دودھ کا گلاس نہیں پی سکتی سارا دن برا گزرے کا وہ بہت مسکین سی شکل بنا کر بولی تھی کیا کہا تُو نے امہ جو باہر جانے لگی تھی غصے سے اس کی طرف مر کر دیکھا میں کہہ رہی ہوں کہ میں پی لوں گی روز صبح شام وہ جلدی سے گلاس موں سے لگاتے ہوئے گٹا گٹ ایک ہی سانس میں دودھ پیتی گلاس انہیں واپس کرنے لگی تھی جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی اور ان کے جانے کے بعد تاشفین کے نارکنے والے کہہ کے کا سنسلہ شروع ہو چکا تھا کیا ہے بہت ہسی آ رہی ہے آپ کو ہم واپس کب جا رہے ہیں مجھے نہیں رہنا یہاں تائی امی مجھے روز دودھ پلا پلا کر اتنا موٹا کر دیں گی وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی جبکہ تاشفین نفی میں سر ہلاتا اس کے گرد باہوں کا ہسار بناتے ہوئے لائٹ آف کرتا آنکھیں بند 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 مطلب وہ سونا چاہتا تھا اور اس کے اس طرح سے سونے پر وہ ہاموشی سے آنکھیں بند کر گئی تھی سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ جلدی سے لائک کریں تاکہ میں نیکسٹ اپیسوڈ ابھی سے لکھنا شروع کر دوں تو پھر رات کو میں ٹائم پر دینے کی کوشش کروں گی میری ٹائم ہوگی انشاءاللہ گیارہ سے بارہ کے درمیان کیونکہ بیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے تائی امی کے گھر جانا ہے کیونکہ میری جو کزن ہے فیورٹ والی کزن وہ آئی ہوئی ہے تو میں جب وہ اپنے مائی کے آتی ہے تو میں اس کے پاس جاتی ہوں ایک دو گھنٹے میرے وہی پر گزر جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ملوں گی رات کو کافی لیٹ لیکن میں اپیسوڈ ابھی سے لکھنا شروع کر دوں گی تو آپ لوگ بھی جلدی سے اس والی اپیسوڈ کو لائک کر دو تاکہ پھر مجھے بھی تھوڑا جوش بڑھے اور میں زیادہ اس کو لونگ دینے کی کوشش کر سکوں تو ملیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ لائک کر دو کومنٹ کر دو شیئر کر دو ویسے تینک کی کل رات کو مجھے برا مزا آیا کومنٹ پڑھتے ہوئے لیکن بیسٹ کومنٹ سبا ملک کا ہی تھا کیونکہ وہ پورا تفسرہ کرتی ہیں تو پڑھتے ہوئے بھی مزا آتا ہے ویسے ناول انڈ کی طرف جا رہا ہے صرف چند ایک اپیسوڈ باقی ہیں اس ناول کی تو میرے حیال میں ہماری وینر دو لوگ ہیں ایک تو نہیں دو لوگ ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گی بات میں سب کو ہی بتائے کون وینر ہے تو میرے حیال میں اب مجھے چلنا چاہئے تاکہ میں نیکسٹ اپیسوڈ لکھ سکوں تب تک یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو تب تک کے لئے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں لا حافظ